دوستو سمسن سیری نے اس بار پھر دو ہیار چوبیس کو لے کر ایک بہت بڑی بہت سواری کی ہے جسے دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا پر اس وقت کافی زیادہ افرہ تفریح مچی ہوئی ہے دوستو سمسن کے مطابق ڈالنٹرم پھر سے امریکہ کے راشت پتی بن سکتی ہیں جی ہاں دوستو اور دو ہیار پچیس میں کون سا بارس پوری دنیا پر حملہ آبر ہوگا جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ لگ بگ پچیس پرسنٹ آبادی کو اپنی جان سے ہاتھ ہونا پڑے گا جی ہاں دوستو ایک ایسی مہاماری پوری دنیا پر فیلنے جا رہی ہے سمسن کے مطابق جو کافی یادہ خطرناک اور دل دہلانے والی ہے تو دوستو کیا اس بار بھی سمسن کی یہ بھوستوانی سچ ثابت ہوگی یہ دیکھنے کے لیے اور اسے کس طریقے سے پیس کیا گیا ہے اس ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیے اور یہ ویڈیو پورا جرور دیکھیں گا دوستو سمسن کارٹون سریز ایک امریکن ایسی سریز ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اور یہ اپنے بھوستوانیوں کے دم پر پوری دنیا کے اندر فہمس ہو گئی ہے جی ہاں دوستو پچھلے سال بھی دو ہزار تیس میں اس کی ایک بھوستوانی سچ ثابت ہوئی دراصل ہوا کچھ یوں 29 سال پہلے آج سے 29 سال پہلے لگ بگ انہوں نے ایک اپنے اپیسوٹ میں دکھایا تھا جو ہو وہو دو ہزار تیس کے اندر حقیقت کا روپ دھار گیا ہوتا کچھ یوں ہے کہ سمسن کے کچھ کارٹرون کریکٹر پی بی پر نیوز انکر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو نیو ڈال یعنی گڑیا پر ایک بستار سے ریپورٹ پیس کرتا ہے اور اس کے 28 منٹ کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ڈالرڈ ٹرم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس طریقے سے ڈالرڈ ٹرم امریکہ کے پہلے گرفتار ہونے والے راشتتی بن جاتے ہیں اور اسی دن یعنی 4 اپریل 2030 کو بار بروس ایک چینل ہے اس چینل کے اوپر بار بیڈ ڈال کا اوفیسل ٹیلر ریلیج کیا جاتا ہے تو دوستو یہ دونوں چیزیں استفاق نہیں ہو سکتی ہیں اسی دن ڈال کی ریلیج ہوتی ہے اور اسی دن ڈالرڈ ٹرم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محض ایک استفاق ہے یا پھر ایک سوچا سمجھا منصوبہ 29 سال پہلے ڈال کی لانچنگ اور صدر کا گرفتار ہونا اور 2030 کے اندر 4 اپریل کو دوستو جو ہو وہو سچ ثابت ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں سکھ ہوتا ہے کہ یہ کوئی محض استفاق نہیں ہے بلکہ اسے جان بھوٹ کر نمائی کیا گیا ہے اور اس بار لگتا ہے کہ ایک بار پھر سمسن اسے دھوڑانے جا رہا ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں جو سمسن کے پروڈوسر ہیں انہوں نے اپنے ایکس ہنڈل پر ایک ٹوٹ جاری کر یہ درسانے کی کوشش کی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو دوستو اس میں دکھایا کچھ یوں جاتا ہے کہ انہوں نے 2015 کا ایک کارٹرون سیریز یعنی کہ ایک آوپی سوٹ انہوں نے ریلیج کروایا ہے اپنے ٹوٹل ہنڈر پر جس میں دکھایا یہ گیا ہے کہ ایک ہومن نامی کریکٹر ہوتا ہے اور جو راشت پتی ابھیان چلاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو پلے کارڈ ہے اس پر دو ہزار چوبیس لکھا ہوتا ہے تو دوستو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور یہ ابھیان بھی ڈالن ٹرم کے لیے ہی چلایا جاتا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے اس سے یہ سارا معلوم پڑتا ہے دوستو کہ آنے والے دو ہزار چوبیس میں ہمیں آنے والے وقت میں امریکہ کے ڈالن ٹرم پھر سے راشت پتی نظر آنے والے ہیں اور وہ راشت پتی بننے جا رہے ہیں دوستو اس کے علاوہ سمسن نے دو ہیار پچیس کے ریلیٹڈ بھی ایک بہت ہی خطرناک ووستوانی کی ہے جو یقیناً دل دہلانے والی ہے جس میں بتائے یہ جاتا ہے کہ دنیا ایک بار پھر ایک بہت ہی بڑی بیماری یا مہا ماری کہہ سکتے ہیں اس سے گجرنے جا رہی ہے اس کے مطابق ایک قبر یہ بھی ہے کہ امریکن اور یوروپین دیس اپنے سہریوں کو اس بائرس یعنی اس بیماری سے اس کے خطرات بتایا جا رہے ہیں دوستو کرونا سے بھی تین گناہ زیادہ ہوں گے اس سے نپڑنے کے لیے منٹلی اور جسمانی طور پر تیار کر رہے ہیں جس کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ یہودی یعنی یہود و نہود یہ ایک بار پھر سے انسانیت کے لیے خطرہ بننے جا رہے ہیں رہے ہیں کہ محولیاتی تبدیلیاں اور گلوبر بارمنگ اس طریقے سے اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آنے والے کچھ سالوں کے اندر ہی ہمیں ایک بہت ہی بڑی بیس بک مہماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سمسن کی یہ قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ امریکہ کے ایک سہر کو گمبت سے ڈھاب دیا جاتا ہے یعنی لوگ ڈون لگا دیا جاتا ہے اس گمبت کی وجہ سے نہ تو کوئی اندر سے باہر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی باہر سے اندر آ سکتا ہے جو کی ہم 2019 سے لے کر 2021 تک دیکھ چکی ہیں یعنی کہ سمپون لوگ ڈون کی استطی ایک بار پھر سے بننے جا رہی ہے یعنی جو ہم نے پہلے دیکھا تھا بہی سب کچھ ہم 2025 میں دیکھنے جا رہی ہیں اسی کو مدنے نظر رکھتے ہوئے بل گیٹ اور دنیا کے چند گلوبل ایکسپرٹ نے بھی اس بارے میں پچھلے سال کے آخر میں چیتابنی دیتے ہوئے کہا تھا کہ آنے والے کچھ سالوں کے اندر ہم ایک بہت بڑے وائرس کو دیکھیں گے یعنی کہ مہماری یعنی بابا کو دیکھیں گے جو کرونا سے بھی تین گناہ زیادہ طاقتور ہوگی اور پوری دنیا کے انسانوں پر حملہ آور ہوگی اب دیکھنا یہ ہے اس بارے میں سمسن کارٹرون نے بھی بھوستوانی کر دی ہے تو کیا اس بار پھر سے سمسن کی یہ بھوستوانی سچ ثابت ہوگی یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن انسانیت کے ناتے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا گمبیر وقت انسانوں پر کبھی نہ آئے اور اس بیماری سے اللہ ہماری حفاظ فرمائے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تکتہ اونا بہت حال کیے گا شکریہ اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار جرور کمنٹ سکتر میں کیجئے گا اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے اور اس طریقے کی انفارمیٹیو اور انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ کو نیسٹ ویڈیو میں thank you